سواغت ہے آپ سبی کا کیسے ہو دوستو امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے میں بھی اچھا ہوں دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو چاہے ویعاپار کے بارے میں اور ادھک جانگاری پردان کرنے میں آپ کی سہیتہ کرے گا دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص اس لیے بھی ہے کہ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو چاہے ویعاپار کی چاہے کے بیسک نولیج سے دیکھے اس کے آگے کے نولیج کی سمپورن جانکاری پردان اور یہ ویڈیو ہو سکتا ہے ایک بھاگ میں کمپلٹ ہو جائے یا پھر اس کا دوسرا بھاگ بھی بنانا پڑے یا پھر تیسرا بھاگ بھی بنانا پڑ سکتا تو چاہے کیا ہوتی ہے چاہے کا ویعاپار کیا ہوتا ہے چاہے کو کیسے پہچانتے ہیں یہ ویشے میں بہت سے یوٹیوبرز کتابوں اور بہت ویبین ستروں سے آپ کو جانکاری ملی بہت سورسز سے آپ کو جانکاری ملی میں کوشش کروں گا کہ پریکٹیکل نولیج میں آپ کو پردان کروں گا یہاں پر دو تو چاہے ویعاپار کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم کو کیوں آنا چاہیے اور کب آنا چاہیے کب ہم اس چاہے ویعاپار کیلئے سوٹے بل ہوتے ہیں تو کونسی سوچ ہم کو چاہے ویعاپار کی طرف آکرشت کرتی ہے اور کس طرح سے ہم اس ویعاپار کو کرتے ہیں یا ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ان ساری باتوں کا جواب آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو آج دوستو چاہے کے معنی تو ہوتے ہے چاہے جو ہم پیتے ہیں کالی چاہے بڑا دانا چھوٹا دانا میڈیم دانا اس کے جو پتے مکس ہوتے ہیں گرین لیف ہوتا ہے سی ٹی سی چائے میں جو چائے ہوتی ہے عام طور پر وہ سب مشین دوارہ ایک پروسس ہوتا ہے جس کو ہم سی ٹی سی کا فل فارم کرل ائر کرش بل کر اس کو ہم ڈالتے ہیں اب اس کو کرشٹ ائر کرش کہو یا پھر آگے پیچھے کر کے کہو بات تو وہیں ہے لیکن اس کا کرل ائر کرش اس کا ایک سی ٹی سی یعنی ہر وہ چائے جو مشین دوارہ ایک لیٹس کی ٹیکنولوجی دوارہ بنی ہوئی چائے ہے سی ٹی سی دوسری چائے ہوتی ہے ارثا ڈالکس اب ارثا ڈالکس جو چائے ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح سے بلیک ٹی کا پرکار ہے جس طرح سی ٹی سی میں بہت سی چائے بلیک ٹی میں آتی ہے ویسے ارثا ڈالکس میں بھی بہت ساری چائے بلیک ٹی میں آتی ہے اب ارثا ڈالکس کے معنی سیدھے سیدھے آپ کی ہماری سادھران بھاشا میں کہو کہ تو لیف کے جو ہول لیف ہوتا ہے ہول لیف کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو بلکل نیچرل پروسیس میں بنایا جاتا ہے تو اس کو ہم عام طور پر آرثا ڈالکس کہتے ہیں یعنی پرانے طریقے سے بنائی گئی چاہے پرمتر آگت طریقے سے بنائی گئی چاہے اس کو ہم کہنے ہیں لیف ڈسٹ یہ ایک دو پرکار ہوتے ہیں ڈسٹ کا ایک بیبھاگ الگ ہوتا ہے لیف کا ایک بیبھاگ الگ ہوتا ہے ارثا ڈالکس میں ہول لیف کا ایک ڈپائٹمنٹ الگ ہوتا ہے جس میں گرین ٹی بگرہ بہت سا انچائے آتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائے کی گریٹس کے بارے چائے کی جو گریٹ ہوتے گریٹ کیسے کہتے ہیں کوالٹی کیسے کہتے ہیں ورائٹی کیسے کہتے ہیں اس کو ایک بار آپ سمجھ لیں تو آپ کو اس وشے میں بہت سارے خلاصے آپ کو ہو جائیں گریٹ کے معنی دانوں جو دانے ہوتے ہیں اس کے بینز دانے جو اس کی سائز ہوتی ہے اس کے بارے میں جب بھی کوئی چرچہ ہوتی ہے تو ہم کہتے کہ گریٹس کے بارے میں چرچہ ہو چوتا ہے بڑا ہے میڈیم ہے پتلا ہے کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم گریٹ کے بارے میں چرچہ کرنا تو ہم ابھی کر رہے ہے دانوں کے آکار کے بارے میں چائے پتی کے دانوں کے آکار کے بارے میں ہم بات کریں گے جو چائے چالو ہوتی ہے وہ چالو ہوتی ہے مال ریج سی ڈی سی ڈی کے مہنے چورا منی چائے ہوتی اس کے بعد دست پی ڈی 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 اس پرکار کی چائے پڑتی ہے جو بارک چائے میں ہوتی ہے گریٹ جیسے دیکھتے ہے اس سے وہ کم زیادہ ہو سکتے ہے جیسے کی مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کسی نے آپ کو کہا پی ڈی اور آپ بعد میں دیکھیں گے سی ٹی سی میں جا کے پی ڈی اور اوی اف کبھی ایک جیسے لگتے ہیں حالانکہ اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے جس کے دوارہ ہم پہچان لیتے کہ یہ پی ڈی ہے یہ ہے لیکن عام طور پہ ایک نیا پیک کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے پی ڈی بھی نظر آرہی ہے جیسے اوی اف نظر آرہا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے بی پی آپ دیکھیں گے اب میں آپ کو شروعات سے ہی رکھتا اس میں c d d p d یہ بارک سے موٹے کی طرف ہم جا رہے ہے اب آگے بڑھیں گے آپ p f o f b p b op b p sm b p l b p l یہ سب بڑے دانوں کی طرف جا رہے ہے تو یہ ایک موٹا موٹی آپ کو سمجھ نا ہے کہ چھوٹے دانوں سے لے بڑے دانوں تک ایک ctc کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو عام طور پر 90% پورے بھارت میں یہ گریٹ چلتے ہے اور اس کا استعمال ہم لوگ کرتے ہے چھائے کے اندر میں خود بھی کرتا ہوں blends لیے تو اس کا quality سے گریٹ کا دانوں کے آکار کا اس کی سائز کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے سمجھ گیا یہ میں کہیں بہت زیادہ بار کہہ چکا ہوں کہ گریٹ کا quality کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی پرکار کا لینا دینا نہیں ہوتا ہے اب گریٹ کے دو پرکار ہوتے جیسے میں نے جتنے گریٹ کے نام لیا آپ کے سامنے cd d dust pd o pp bo p bo p sm bo p l b p l b ps چھوٹے سے بڑے دانوں کی list انوکرمانک طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو آپ repeat سن سکتے تو ان کو اگر one لگا دیا جائے جیسے d one لگا دیا جائے pd one لگا دیا جائے of one لگا دیا جائے bp one لگا d bop one لگا d bps bpl one لگا جائے یا bpl one لگا جائے جو one اگر لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے دانوں کا جو آکار ہے اس کی جو size ہے وہ پوری طریقے سے بدل جاتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیوہ اس کے جو bp one ہوتا ہے وہ bp کے مقابلے میں اس کا price کم ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ simple میں تھاڑ گریٹ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی آکار مثال کے طور پہ آپ یہاں دیکھ ہے نا یہ بڑی مہتفو پورنے جان کری آپ کو آج اس ویڈیو دوارہ پرابط ہوئی ہے ہمارے چینل دوارہ پرابط ہوئی ہے اور نیکسٹ پارٹ میں میں آپ کو کوالیٹی کی طرف لے کے جاؤں ہاں سب تک کے لیے جائے موسیقی